اعوذ باللہ من الشیطان الضجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکرونی و لا تکفرون بس تم مجھے یاد کرو فاذکرونی بس تم مجھے یاد کرو اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا واشکرونی اور تم میرا شکری یاد کرو و لا تکفرون اور میری ناشکری نہ کرو یہ سور بقرہ کی آیت نمبر ایک سو باون ہے دیکھیں اب تک کی ترتیب کیا ہے ایک سو باون آیت ہے سور بقرہ میں ٹوٹل آیتیں ہیں دو سو چھیازی سورت البقرہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورتیں مزامین کے اعتبار سے دو سو چھیازی آیتیں ہیں اور چالیس رکو ہیں آیت نمبر ایک سو باون تک ہم پہنچ گئے اب تک کیا بیان ہوا سب سے پہلے تو سور بقرہ کی شروع میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ہدایت ہونے کا ذکر فرمائے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي هُدَلِّ الْمُتَّقِينَ یہ کتاب ہے کسی قسم کا شک شبہ اس میں نہیں ہے اور یہ ہدایت متقین کے لیے فائدہ کون اٹھائے گا جتنا تقوی زیادہ ہو وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا اس میں تقوی جتنا کم ہوگا وہ قرآن سے کم فائدہ اٹھائے گا پھر متقین کے پانچ اوساب ذکر فرمائے ایمان بالغیب اقامت صلاة انفاق قطب سواویہ پر ایمان آخرت پر یقین ان کا دنیاوی اخروی نتیجہ بتایا پھر اس کے بعد دوسرے طبقے کا ذکر کیا جنہوں نے اللہ کی اس کتاب کا انکار کیا نہ زبان سے مانا نہ دل سے مانا جو کافر کہلائے ان کا ذکر اللہ نے فرمایا پھر اس کے بعد تیرہ آیات کے اندر اللہ نے منافقین کا ذکر فرمایا ان اس طبقے کا ذکر کیا جنہوں نے بظاہر کہا ہم اس کو مانتے ہیں لیکن دل سے اس کو نہیں مانا منافقین کہلائے پھر اگلے رکو میں رکو نمبر تین کے اندر یہ بات بتائی کہ یہ اس کتاب کا پیغام کیا ہے فرمایا اس کتاب کا پیغام یہ ہے اصل الاصول عقائد چار ہے بنیادی عقائد کتنے ہیں چار ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ ایک ہے دوحیت نمبر دو رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے تیسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت یہ کتاب اللہ کی سچی کتاب ہے چوتھی بات قیامت اس کا ذکر فرمایا پھر حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور تخلیق انسانی کا ذکر فرمایا آدم علیہ السلام اور انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہوا بہت تفصیل کے ساتھ بطور عبرت کہ بڑی تکن کی چالیس خرابیوں کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ وہ قوم جو برسر عروج تھی جن کو اللہ نے دین دنیا کی ترقیع کا فرمائی تھی وہ قوم اس ترقی سے نیچے اور زوال کا شکار کیسے ہوئی اللہ کا عذاب پڑا اللہ ناراض ہو گئے اللہ کا غضب گرا ان کے اوپر اس کی وجہ کیا تھا اس ساری خرابیوں کو اللہ نے ذکر فرمایا بنی اسرائیل کے خرابیوں کے ذکر کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت مسلم شخصیت ہے ان کا ذکر فرمایا ملت ابراہیمی کا ذکر فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور ملت ابراہیمی کا ذکر فرمایا پھر اس کے بعد قعبت اللہ کے مرکز ہدایت انہیں کا ذکر فرمایا کہ قعبت اللہ بیت اللہ یہ مسلمانوں کا مرکز ہے پوری دنیا میں اس کا ذکر فرمایا اور اس کا ذکر کرنے کے بعد تحویل قبلہ کا مسئلہ لانے ذکر فرمایا قبلہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ اب قعبت اللہ ہے اس کا ذکر اللہ تعالی نے یہ سب ذکر ہونے کے بعد اب ذکر فرماتے ہیں کہ برسر عروج جو قوم دنیا میں ترقی کرتی ہے اور کامیابی حاصل کرتی ہے اس کے پانچ اصول ہے امام الہن شاہ و علی اللہ محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی قوم دنیا کے اندر ترقی کرتی ہے تو ترقی کے پانچ اصول ہے نمبر ایک تحذیب الاخلاق تحذیب النفس بھی کہتے ہیں تحذیب الاخلاق بھی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو اخلاقی طور پر مضبوط کرے اخلاقی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرے اس کو تحذیب الاخلاق کہتے ہیں پھر اس کے بعد ہے تدویر المنزل انسان اپنا جو سرکل ہے اس پر توجہ دے اپنے گھر پر اپنی ذمہ داریوں پر توجہ دے جو انسان اپنی ذمہ داریوں سے بے خبر ہو اور بڑی بڑی باتیں دنیا میں کرتا ہو وہ دنیا کا ناکام انسان کمان یہ ہے کہ انسان بولے کم کرے زیادہ اس کے لئے دوسرے نمبر پر کے تحذیب الاخلاق کے بعد ہے تدویر منزل اپنے گھر کو صدارنا اپنی ذمہ داریوں کا اصل ذمہ داریوں کا جس کے بارے میں تیامت کے دن اللہ پوچھیں گے ان ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہے نمبر تین ہے سیاست مدنیہ جس علاقے میں جس ماحول میں انسان رہتا ہے اپنے علاقے ماحول پر نظر رکھیں اور اس میں کردار ادا کریں نمبر چار اصلاح الملک جس ملک کا باشندہ ہے جس ملک میں رہنے والا ہے اس ملک میں اپنا کردارہ نہ کریں اس ملک کی اصلاح کے لئے بہتری کے لئے اپنی طرف سے جتنا سوچ سکتا ہے وہ سوچیں اور نمبر پانچ ہے خلافت قبراء کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہونا چاہیے یہ اللہ کی زمین ہے اللہ کی مخلوق ہے انسان کی سوچے ہو جب زمین اللہ کی ہے مخلوق اللہ کی ہے نعمت اللہ کی ہے حکم اللہ کا چلنا چاہیے اس زمین پر نظام بھی اللہ کا ہونا چاہیے یہ پانچ اصول آگے ہیں اس میں سے ایک کا ذکر کریں گے حضیم الاخلاق کا اس میں انشاءاللہ ہم کل مفتبو کریں گے موسیقی موسیقی